بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل احسان فنچ فارمین دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے ساتھ اپنے سیٹ اپ کی بریڈنگ پروگرس شیئر کروں گا آپ کے ساتھ یہ جی ماشاءاللہ میرا ایک سنو کا پیر ہے اور یہ دیکھیں اب اس نے تین جو ہے جس نکالے ہوئے اور جون کا مہینہ ہے یہ جون کی جو ہے بریڈ ہے اور آپ کو جولائی اگست کی بھی بریڈ دکھائیں گے بریڈ جو ہے پورا سال ہی آتی ہے بس آپ کو تیمپریچر مین تین کرنے کا طریقہ آنا چاہیے جس دوست کو تیمپریچر مین تین کرنا آگیا وہ کہہ لیں کہ پورا سال ہی جو ہے بریڈ حاصل کر سکتا ہے آج پل جو ہے گرمی ہے تو ان کو میں اورس وغیرہ بھی ڈال رہا ہوں اور سلات پتہ جو ہے اندر کے اندر اور پدینہ وغیرہ جو ہے اور دوسرا جو ہے ان کے لئے میں نے کولر وغیرہ چلائے ہوئے تاکہ جو ہے ٹمپریچر جو ہے ٹھیک رہے اور ہوا میں جو نمی ہے وہ بھی پوری رہے تاکہ جو ہے بریڈ ہماری پورا سال ہی جو ہے اسی طرح آتی رہے میں نے آپ کو دسمبر جنوری کی بریڈ دکھائی ہے اور یہ جون جولائی اگست کی بھی دکھاؤں گا اور پورا سال ہی جو ہے ہماری اسی طرح بریڈ ہوتی ہے سردی ہو گرمی ہو یہ بریڈ ایسے ہی آتی رہتی ہے یہ جی ماشاءاللہ گولڈین کے چکس نکلے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو دو چکس جو ہے یہ کامن گولڈین کے نکلے ہیں اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ کامن بنگلاز نے بریڈ کی ہوئے یہ چار چکس نکلے ہیں دو باہر ہیں اور دو اس کے اندر ہیں اس کے علاوہ ماشاءاللہ جو میرا لٹینو سٹار کا پیر ہے جو ایک لاکھ سے اوپر کا ہے لٹینو سٹار کے چکس نکلے ہیں اور ابھی ان کو فیڈ نہیں ہوئی ابھی میں انہیں انڈا بریڈ ڈالوں گا تو یہ جو ہے بچوں کو فیڈ کروا دیں گے جب آپ انڈا بریڈ نہیں ڈالتے تو اس طرح جو ہے پیرنٹس جو ہے بچوں کو فیڈ نہیں کرواتے اور آپ کے جو ہے چکس جو ہیں فین چیز کی وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں سردی ہو گرمی ہو آپ نے جو ہے انڈا بریڈ لازمی انہیں دینا ہے شریفہ ما شاء اللہ یہاں پر سات اندیں اور سات میں سے آٹھ انڈیں ہیں یہ تقریبا سات انڈه پرتائل ہیں ایک انڈہ جو ہے اس میں ان پرتائل ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہ میرا ایک یورو کا پیر ہے اور میں نے اورکی چکس دہرہا ہے تو یہ دیکھیں چار constituب ہے ما شاء اللہ کے اس نیچے میں نے رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں چارچک 시간이یں کالیانی یہ کیا۔ یہ بینگلیس کچھ بچے باہر نکل آئے ہیں اور یہ چیست اندر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پر بینگلیس چیست ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ ایغزائے ہوں ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ کچھ چیست باہر نکلے یہاں پہ بھی ایغزائے ہوں ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں جی ہے پین چل میں کیا دیا ہو وہاں یہ دیکھیں یہاں پر بھی ما شلوynam ک preparing ہے اللہ کو یہاں پودیلان بوسٹاء دیکھیں گے گے ہیں وہنا Pearl ہے نے ان اپنی بھلی بھر دabil وقت ہومتی ہے بالکل رش popsổ مباشر معافلہ بزرد چلار کے جانویں جانوں نے بھی تین اڈہ دیا ہوای بریڈ کر رہے ہیں یہ جتنی بھی آول لگی ہے ماشاءاللہ سے اور ہی زہب رکھی بھی بریڈ آگئی ہے بھائی دیکھیں دو چیز جو ہیں وہ باہر آگئے ہیں ایک وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے اور دو ڈپے کے اندر ہیں یہاں پر دیکھیں جی یہ سنو کا پیر ہے اور ان کا ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ایک بچہ نکلا ہوا ہے یہ ماشاءاللہ گولڈین کے پتھے تھے میرے اور یہ اب کلر واش کرنا شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ گولڈین کے بھی سارے جتنے پیر ہیں سب بریڈ کر رہے ہیں فل گرمی میں یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ جی تین چیکس نکلے میں ہیں یہ دیکھیں اور بہت اچھی انہوں نے پیوٹ بھی کروائی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ بھی آٹھ نو انڈے نو ان دیئے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ کٹ تھرور کا پیر ہے اور اس کی بھی جو ہے بریڈ آگئی ہے یہ ماشاءاللہ وائٹ بلیک ماشیک بھی لگے ہیں ان کی بریڈ بہت اچھی آ رہی ہے اس کے علاوہ فون جاوہ بھی گرمی مریڈ کر رہا ہے ابھی ٹمپریچر میرا ٹھیک ہے یہاں پر سٹار پینچ کا پیر لگا ہے اس سے دیکھتے ہیں اس نے کیا کیا ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس نے انڈے دیا ہے لیکن ہے دو انڈے جو ہیں فرٹائل لگ رہے ہیں واقعی تین انڈے فرٹائل ہیں یہ ماشاءاللہ انگلیس کے پیر ہیں اور یہ بہت اچھی بریڈ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائز ان کا دیکھیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک پیر ہے یہ بہت اچھی بریڈ کر رہا ہے میرا میرے دس کا ڈبے میں ہے یہ دیکھیں یہ میل باہر آیا ہے یہ میل ہے اور وہ مادہ ہے یہ وائٹ بلیک چک ہے انگلیس ٹائن میں ماشاءاللہ بہت اچھی بریڈ کر رہا ہے یہ ماشاءاللہ پائی ڈی اومو کی بریڈ آئی ہوئی ہے میرے پاس وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پائی ڈی اومو کے تین بچے نکلے تھے اور یہ تقریباً اڈلٹ ہو گئے یہ بنگلائر سے میں نے یہ ہیچ کروایا تھے اور الادہ نہیں کیا بھی ان کو میں الادہ کر دوں گا اگر آپ کو چاہیئے تو آپ جو ہے میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں نمبر ہے میرا لوکیشن میری لاہور اور کارگو جو ہے اویلیبل ہوتا ہے فنچ کی کسی بریڈی میں آپ کو بڑھ چاہیئے ہوں تو آپ جو ہے میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پر بھی جو ہے پانچ چکس نکلے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پر بھی چکس نکلے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پر بھی چکس نکلے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو جو ہے پسند آتی ہوں گی اگر ویڈیو پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور جو ہے ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کا نشان کلک کیا کریں تاکہ جو ہے جب بھی میری ویڈیو کو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو بریڈ دکھانے کے لئے تو الحمدللہ میرے پاس ہزاروں میں برڈ پڑے ہیں اور اتنی بریڈ ہے بہت زیادہ ویڈیو میں ساری بریڈ دکھائیں تو میرا خیال ہے ویڈیو گھنٹے ڈیڑھ کی بن جائے گی اس لئے جو ہے میں جو ہے ویڈیو کو مختصر سی بناتا ہوں تاکہ جو ہے آپ دوستوں کو ٹائمز آئے نہ ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پر بھی ایک نیچے میں نے باکس کھولا ہے تو اس میں بھی چھ سات ایس پڑے ہیں اور یہ سارے پرٹائل ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پیر ابھی میرا پتھوں ستیار ہوتا ہے اس سیزن میں اور اس کی بریڈ آ چکی ہے میں آپ کو دہاتا ہوں نہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دون ڈے انہوں نے دے دی ہیں یہ بھی جوڑا میں نے پتھوں ستیار کیا تھا وہ لگایا ہے یہ جی ماشاءاللہ میرا ڈاو کا سیٹ اپ ہے اور یہ بھی ڈاو کی جوڑے لگائے تھے اور ماشاءاللہ مجھے بہت ہی اچھا جو ہے اس کا ریزلٹ ملا دیکھنے کو یہ دیکھیں جی میں نے اس کو چھنی لگائی ہے لیکن وہ دیکھیں باکس میں جا کے اس نے بریڈ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ بھی ایک بیر جو ہے بریڈ کر کے بیٹھا ہوگا ہے ماشاءاللہ نیچے بھی بچے نکلے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں برڈ ابھی بیس پچیس دن ہوئے ہیں ڈاو کا واقعی ہی جو ہے بہت اچھا ریزلٹ ہے یہ دیکھیں یہ بچہ بھی نیچے اترا ہے چھنی سے باہر آگیا اور یہ دیکھیں ادھر بھی جو ہے چکس نکلنے والے ہیں یہ ماشاءاللہ میرے پاس کونٹیوں میں برڈ لگے ہیں اور پائر ڈاو میں نے لگائی ہے اس سال اور اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے کیونکہ یہ باہر کے ملک امپورٹ ہوتی ہے اور اس لیے جو ہے یہ لگانی چاہیے اور یہ میرے ریڈ پائر کے بھی ٹیس ہیں جو تیار ہو رہے ہیں اگر آپ کو ان میں پتھے چاہیے ہو یا بریڈر پیر چاہیے ہو تو آپ میرے نمبر پر آپسہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ لوکیشن لاہور ہے کارگو بھی ابیلیبل ہے آپ کے لیے یہ کچھ چکس جو ہیں نکلے ہوئے تھے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سادی ریڈ ڈاو کے میں نے پیر فوسٹرنگ کے لیے لگائے ہوئے تو یہ بھی اگر آپ کو ریڈ ڈاو بھی چاہیے ہو سادی تو وہ بھی مل جائے گی تینہ زہ روپے کا پیر مل جائے گا آپ کو جو پائٹ ڈاو ہے یہ آپ کو جو ہے اٹھارہ زہ روپے کا جو ہے بریڈر پیر مل جائے گا لوگ بیس سے پچیس زہ روپے میں سیل کر رہے ہیں لیکن آپ سے میرے سے آپ کو جو ہے بریڈ کرتا ہوا جو ہے اٹھارہ زہ روپے کا مل جائے گا یہ دیکھیں یہ پیس جو ہے مزید ایک مہینے میں واش ہو جائیں گے مہینے ڈیڈ دو کے اندر اور یہ ڈلٹ تقریباً ہو چکے ہیں یہ تقریباً پچاس پیس کا قریب پیس ہے تو یہ بھی آپ کو مل جائیں گے پریس جو ہے اس کی چھ ہزہ روپے ہے ٹھیک ہے کچھ دوست کہہ رہے تھے سان بھئی ویڈیو میں پریس منشن کیا کریں تو یہ اگر آپ دوست کی کسی کی سمجھ میں آئے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ جو ہے فنچ لور ہیں اور آپ اچھی فنچ کی جو ہے بریڈ لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ میرے پاس پیر جو ہے اویلیبل ہے فنچ کے بھی اور گولڈین فنچ میں بلو گولڈین اور لیٹینو گولڈین کے بھی جو ہے اس وقت پٹھے جو ہے اویلیبل ہیں پانٹ فیو میں ماشاء اللہ جی فون جاوا میں ریڈ آئی جو ہے اپنے تیار کر رہا ہوں یہاں پہ جی یہ وائٹ بھی لگے ہیں گری بھی ہیں سارے کلر جو ہے میں نے لگائے ہوئے یہ ماشاء اللہ جی بڑی خوبصورت کن چیز کیوں ہیں یہاں پہ ہیں میرے پاس یہ اویلیبل بھی ہیں اگر آپ دوستوں میں چاہیے تو اس کے علاوہ یہ دیکھیں گے وائٹ جاوا فون جاوا یہاں پہ بھی کافی زیادہ جو ہے اس کے علاوہ یہ ریڈ پائڈ کے جو ہیں پٹھوں سے تیار ہو رہے ہیں پیس ان کی یہ تقریباً پانچ پانچ منت اور اگر آپ کو چاہیے تو یہ پندرہ ہزار روپے کا آپ کو پیس مل جائے گا ریڈ پائڈ کا تو یہ بھی آپ کو جو ہے مل سکتے ہیں اگر آپ دوستوں کو چاہیے تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو میری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں مجھے دیں اجازت اللہ نگے بان